کسی کو کوسنے کی بجائے کسی کے ساتھ لڑنے بھڑنے کی بجائے اپنے اندر نقص پلاش کیلئے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے کہ ہم سب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے انہیں ہی کی معاملت کی ہے لہذا وہ مصیبت ہمارے سر پڑیئے تو میرے بھائیوں اگلی بات سنیئے ان حالات میں بہتری کیسے ہو سکتی میں نے آپ سے بات کی کہ ہم نے بہتر سے بہتر بننا ہے یہ تو زمناً بات آگی کہ ہمارے ساتھ سلوک ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کے دستوں گیرے بھاں اس وجہ سے ہیں آج آپ سفر کریں آپ کو سواریاں اپنے بس کنڈکٹر ویگن رکشے والے کے ساتھ بحث کرتے نظر آئیں گے پیٹرل پمپ پہ چلے جائے اور جو فلر ہے اس کے ساتھ بحث کرتے نظر آئیں گے اور ہر شخص ایک دو گالیاں نکال لے گا سو دو سو چار سو کا تیل ڈلوائے گا آگے چلا جائے گا تو ہم نے وہاں پہ پھڑے اور پھر گالیاں نکال لیں اور کس لیے نکال لیں کس کو گئی اس چیز کا ہمیں علم نہیں تربیت نہیں ہے تو خیر یہ سارا وہ تاثف ہے وہ افسوس ہے جو ہم نے خود جس کی خود جس کو ہم نے بویا ہے اب ہم نے اس کی کاشت کر دی اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف و تمہید حمد کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی داد کے لئے ہے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المظلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد اقدس پر حضرات دی وقار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے اللہ تعالی نے اس امت کو یہ فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ کنتم خیر امت تم بہترین امت ہو یہ خصوصیت فضیلت کا یہ پہلو یہ ہمیں ملا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام کو خاتم النبیین بنایا گیا تاجدار ختم نبوت بنایا گیا اور آپ علیہ الصلاة والسلام کو کئی ایسی خصوصیات عطا فرمائی گئی ہے جو آپ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی اور جس طرح آپ کی یہ خاصیت ہے اسی طرح آپ ہی کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی فضیلت اور خصوصیت سے نوازا ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امتوں تمہیں لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگ تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ اور تم برائی سے روکتے ہو اللہ پر ایمان اور جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب ہم سب نے اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں اور دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کا عہد اور وعدہ کیا ہے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حادی رہبر اور مرشد مانا ہے تو اس میں پھر کوئی دوسری رائے ایسی نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعمت پر غالب آسکے آپ نے پچھلے جمعہ گفتگو سنی حج کے حوالے سے اور حج کی جو اکثر مناسق ہیں اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے بیت اللہ کی تعمیر ہی جو ہمیں قرآن کریم میں بتائی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بتائی گئی ہے جس کے گرد ہم چکر لگاتے ہیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑتے ہیں وہ نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موصوم ہے صفہ مروہ کی سعی کی جاتی ہے وہ بھی آپ کی بیوی ہی کی نسبت سے موصوم ہے اور اسی یاد میں ہی ہم صفہ اور مروہ کی سعی کرتے ہیں اگر حج کے دیگر مناسق میں ہم جمرات کو کینکریاں مارنا بھی لے لیں تو وہ بھی ہمارا اسی کے سلسلہ کے ساتھ خاص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں اور پھر قربانی کرنا یہ وہی سنت ہے جو آج تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے دو گویا جب ہم اس دین کو دین ابراہیم کے پیروکار ہم خود بھی ہیں اور وہ دین دین حنیف ہے اور ایسا دین حنیف دین یک طرفہ دین ہے کہ اسی دین کی تبلیغ سارے انبیاء نے کی ہے اور اسی کا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھاما ہے اب ہم آپ ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اس دین کا نقش اور وہ سیرت جو ابراہیم علیہ السلام سے کردار سے آپ کے کردار و عمل سے ریفلیکٹ ہوتی ہے وہاں سے منعاقص ہوتی ہے وہ ہمارے کردار سے بھی منعاقص ہونی چاہیے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے دعی تھے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے اور اللہ کے دین کی طرف تبلیغ کرنے والے تھے دنیا میں آپ دیکھئے ہر شخص نے دنیاوی اعتبار سے ایک تارگٹ اور حدف رکھا ہے وہ اس کی طرف بلاتا ہے ایک شخص اپنا کوئی برینڈ بناتا ہے وہ اس کی دعوت دیتا ہے کوئی تاجر آدمی ہے وہ اپنی دکان کی طرف بلائے گا کوئی بے دین شخص ہے کوئی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس نے جو دنیاوی ترجیحات قائم کی ہیں وہ اپنی دنیاوی ترجیحات کی طرف بلاتا ہے انبیاء علیہ السلام کا مشن یہ تھا اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن اور آپ علیہ السلام کا وہ اصل طریق جو آپ نے ایسا ہمارے لئے ایک سٹ کر دیا کہ اسی طریقے کو ہی اسی عصوہ حسنہ کو بعد میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا عصوہ حسنہ بنائیا اور وہی طریقہ آج بھی ہمارے اندر موجود کہ ہم ابراہیمی بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعی بن جائیں آپ کی طرح دین کی طرف دعوت دینے والے بن جائیں دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے اپنے کام کو بہتر کہتا ہے اپنے عمل کو بہتر کہتا ہے اپنے خاندان کو بہتر کہتا ہے اپنی برادری کو بہتر کہتا ہے اپنے مسلک کو بہتر کہتا ہے اپنی سیاسی پارٹی کو بہتر کہتا ہے اپنی گروہ بندی جتھے بندی کو بہتر کہتا ہے لیکن میرے بھائیوں جس کام کو اللہ رب العالمین بہتر کہتے ہیں وہ کیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ نَبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دنیا میں بہتری کا معیار اور ہوگا میرا رب کہتا ہے مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے مِنَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے جو آپ کو مسجد کی طرف رستہ دکھاتا ہے جو آپ کو مسجد کی طرف دعوت دیتا ہے جو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہے جو مدرسے کی دعوت دیتا ہے اور دین سیکھنے کی دعوت دیتا ہے جو آپ کو قرآن یاد کرنے کی دعوت دیتا ہے احادیثِ نبویہ پڑھنے کی اور سننے کی ترغیب دیتا ہے یہ وہ حقیقت ہے میرے بھائیوں جو دنیا میں بھی جس کا متوازی کوئی چیز نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کا پرلل اور متوازی کوئی چیز نہیں ہوگی یہی سب سے بہتر اس وقت بھی تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی اور جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن محمدی کی اپنے دین محمدی کی تبلیغ کی اس وقت اس سے بہتر کوئی مشن نہیں تھا آج بھی اس بہترین امت کے لیے سب سے بہترین مشن یہ ہے کہ آپ اس دین کی طرف آئیں اس دین کی طرف لوگوں کو بولائیں اس دین کی دعوت لوگوں کو دیں اس دین کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں جس کا علم حضرت ابراہیم کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا اور قرآن کریم میں آپ کو یہ دو انبیاء ہی ملے گی جن کی زندگی کو جن کی صیرت کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے انبیاء کی تعداد بہت ہے اور تاریخی روایات کے مطابق تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے اور اس میں تین سو پندرہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحب شریعت بنایا ہے جن پہ کتابیں یا صحیفیں نازل کی ہیں لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف اگر یہ اسوہ حسنہ کا اعزاز ملا ہے قرآن کریم میں ان دو انبیاء کا بیان کیا ہے قد کانت لکم مسوہ حسنہ فی ایبراہیم والذین واعیم اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَانُ مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیلت کو اسوہ حسنہ بہترین نمونا قرار دیا کیسے اس میں سے ایک عمل کی طرف نشان دہی کی اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَانُوا مِنْكُمْ ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے میں تم سے بری ہوں تم سے بھی بری ہوں تمہارے عمل سے بھی بری ہوں کیونکہ تمہارا عمل وہ عمل ہے جس عمل کی اللہ تعالیٰ نے میری طرف رہنمائی اس انداز سے کی ہے کہ تم شرک کی طرف نامزن ہو یہ عمل میرے بھائیوں یہ عصوہ حسنہ ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے ابراہیم کا بھی اور پھر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ آپ قرآن سنیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُصْمَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآَقِرَ وَلْيَوْمَ الْآَقِرَ وَلْيَوْمَ الْآَقِرَ وَنَكَرَ اللَّهَ كَثِرًا تمہارے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ دیکھئے ان دونوں کی مماثلت عصوہ ابراہیمی میں بھی اور عصوہ محمدی میں بھی عصوہ ابراہیمی میں جب عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ اپنے گھر سے کی تو باپ نے کیا کہا قَالَا رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَا عَبْرَاهِيمِ لَئِلَّمْ تَنْتَهِ لَعُجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَنِيَامِ اے عبراہیم باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے قَالَا رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَا تُو میرے الہوں سے دور بھاگ رہا ہے اگر تُو اپنے اس فیل سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تجھے پتھر ماں کے رجم کر دوں گا چھوڑ دے مجھے نکل جو میرے گھر سے یہ عصوہ ابراہیمی ابراہیم نے کیا کیا عصوہ ابراہیمی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ توحید کا علم تھامہ ہے باپ کے دین پر چلے نہیں دوسری طرف آئیے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینِ حنیف کی اسی کی تبلیغ شروع کی اور دینِ حنیف کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے آپ کے گھر سے ہی وہی ابو لہب آپ کا چچا جس نے آپ کی پیدائش پہ لونڈی عذاب کی تھی وہ روایت مشہور ہے لوگوں میں تو جب بات ماننے کی باری آئی وہی ابو لہب کہتا ہے تب من لکا یا محمد علیہ حادہ جمعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹور جائے تو نے ہم اس لئے جمع دیا تھا یہ عصوہ حسنہ میرے بھائیوں ہم سے تقاضہ کرتے ہیں جو آج ہمارے لئے بہترین مشہ لے راہ ہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے مقلد نہیں ہیں ہم کسی رہبر اور لیڈر کے مقلد نہیں ہیں کوئی جو مرضی کرتا پھرے ہمارا عمل یہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارا منحج عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارا بشن دین حنیف ہے جو اس دین حنیف کو مانے گا اس کا اقرار کرے گا وہی ہمارا لیڈر اور قائد ہے اس کا ماتھا چومنے کے لئے تیار ہے جو اس دین حنیف کا پیروکار نہیں ہے جو مشرک ہے شرک کرتا ہے تعلیمات اسلامیہ سے روکردانی کرتا ہے وہ ہماری قیادت کا نہ مستحق تھا نہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور پھر دیکھئے آپ نے بات سنی کہ کیا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے مخالفت کے بعد تبلیغ چھوڑ دی ہرگز نہیں ساری زندگی اپنے مشن تبلیغ کو جاری رکھا ہے جنابِ رسولِ قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی مرتبہ جو اجتماع کیا رشتہ داروں کا انزر عشیر و تقل اقربین کے نازل ہونے کے بعد مخالفت ہوئی تو کیا آپ نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہرگز نہیں چھوڑا ساری زندگی اس مشن پہ کار بند رہے اور اس کا عالم تھامے رکھا اس عالم کو تھامنے کے باوجود آپ کو جنگیں بھی لڑنے پڑی ستائیس غزوات آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے لڑے اس کے عالم کی بلندی کے لئے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گئے میرے بھائیوں یہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلیں بڑی مشکتیں ہیں اور بڑی آگے سے مخالفتیں ہیں بڑی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں اور دین پہ چلنا سچی بات ہے بڑا ہی مشکل کام ہے آج پرفتن دور میں کسی شخص کو دین کی دعوت دیں وہ فوری طور پر آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کا کوئی مسلک کا ٹیگ لگانے کی کوشش کرے گا کہ آپ جو اس کو مشورہ دے رہے ہیں اپنے پاس رکھیں آپ کا تعلق فلاں پارٹی سے ہوگا آپ دین کی دعوت دیں یہ دین ہماری بنیاد ہے اسی نے ہمارے ساتھ جانا ہے اسی دین کے بارے میں ہم سے قبر سے سوال ہونا ہے اور میرے بھائیوں ہم اس بدقسمت شخص کی طرح نہیں ہیں جو سیاسی پارٹی کا نام لے کے کہتا ہے ہم اللہ کے پاس جا کے کہہ دیں گے ہم نے فلاں پارٹی کی خدمت کی تھی وہ قرآن تو کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے سارے فرشتے کھڑے ہوں گے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کلام کر سکے اللہ کی جلالت اور وجہت اتنی ہوگی لا يتکلمون کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالی اجازت دیں گے اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ بول سکتا ہی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں دعی بنے دین کی دعوت دینے والے بنے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے یہی سنت حضرت ابراہیم کی ہے یہی سنت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگلی بات سنیئے جو شخص اس دین کی پیروی کرتا ہے قرآن کریم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَاتَّبِعُوا وَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَهْدِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُونَ اس اچھی چیز کی پیروی کروں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے ہمارے پاس تو بھائیو خزانہ ہی وہ ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا سب سے بہترین کتاب اللہ تعالی نے ہمارے لئے نازل کی ہے جب سب سے بہترین کتاب نازل کی ہے تو قرآن کہتا اِتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ جو تمہارے رب کی طرف سے بہترین چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو قبل اس کے اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے اوپر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئے اعظام ہے صوب و پٹرول بڑھ گیا رات سوئے ہوئے تھے بجلی بڑھ گئی میرے بھائیوں ہم کدھر پھر رہے ہیں ہماری بنیاد اصل میں شریعت کی بنیاد پہ نہیں ہے جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے تو ہماری معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے وہ پارٹی اس کے اوپر کوئی برینڈ بھی لکھ دیں جس کو مرضی حکومت دے دیں آپ ہر پارٹی کے پاس سو بہنے ہوں گے دنیا کو رازی کرنے کے لئے اپنے اکٹیویسٹ کو اپنے پیروکاروں کو رازی کرنے کے لئے سن سن کے دسیوں سالوں سے ہمارے کان پک گئیں سابقہ حکومت یہ کر گی سابقہ حکومت یہ کر گی سابقہ حکومت یہ کر گی اب آپ کے پاس موقع ہے آپ کی شریعت کوڑ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن کریم کی آیت سنی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بطی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاغتنوا بحرم من اللہ ورسوله وَإِنَّا تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ اَفْوَالِكُمْ وَلَكُمْ لَا تَغْلِبُونَ وَلَا تُبْلَكُمْ یہ میرے بھائیوں ہمارے سارے سیاسی قائدی یہ سود کے پیکج لینے کے لیے سود کے اوپر کرزے لینے کے لیے اس اسلامی مملکت کو جس کی بنیان لا الہ الا اللہ کی آج جس کو پچھتر سال گزر چکے ہیں ابھی تک اس کو اس سود سے پاک نظام نہیں مل سکا جب قرآن کہتا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب جنگ کیسی ہونی ہے وہ جنگ ہر شخص آپ کسی کے ساتھ باب کر کے دیکھیں اندبہ برداشتی بڑھ گی وہ آپ کو مارنے کو تلتا ہے اس سے بڑی کیا اور کیا جنگ ہوگی آپ کسی کی سائیڈ لینے کی کوشش کریں گے یقینی بات ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہر شخص کی برادری ہے قبیلہ ہے وبستگی ہے کسی سے وہ بات کرتا ہے یہ قرآن کی آیت آپ نے سنی اتبعو احسن ما انزل علیکم من رب کو آپ اس کی پیروی کریں جب ہم قرآن کی پیروی نہیں کر رہے ہم اس کی اتباہ ہی نہیں کر رہے ہم نے تعلیماتِ الہیہ کو پسے پسٹ ڈالا جب پسے پسٹ ڈالا ہے تو ہم کیوں روتے چیختے ہیں ہمارے ساتھ پھر یہی کچھ ہونا ہے اور آپ نمازی حضرات ماشاءاللہ آپ میں بڑا دردے دل ہوگا بڑا دل کر رہا ہوگا کہ میرے ملک کی معیشت سود سے پاک ہو جائے لیکن نہ میرے اختیار میں ہیں نہ آپ کے اختیار میں ہیں سورہ انفال کو سنیے وَتَّقُوا فِتْمَتًا لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ قَلَكُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا وَأَنَّهُ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے آپ کے گلی محلے کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے مسجد کے نمازی جائیں تب بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہے نیک سے نیک آدمی چلے جائے پیٹرل بجلی اور ڈیلی کمونٹیز اس کو بھی اسی پرائس میں ملے گی جس طرح ایک امیر آدمی کو ملتی ہیں میرا رب کہتا ہے جب تم نے اس سے روکردانی کی ہے اتباع نبوی کو اتباع الہی کو چھوڑا ہے ایسا فتنہ اور آزمائش اترے گی پھر تمہارے خاص لوگ متصر بھی ہو گئے ساری اس میں اڑھے جائیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی نہیں مجھے تو اس سے ہٹ کر بڑے بینیفٹس مل رہے ہیں جو ریاست کے عام لوگوں کو مل رہے ہیں اس سے ہٹ کر بڑے لوگوں کو مجھے سب سے ہٹ کر مل رہے ہیں نہیں سارے لوگ اس میں پکڑے گئے اس فتنہ اور آزمائش کا شکار سارے لوگ ہوئے نیک لوگ بھی ہوئے نمازی بھی ہوئے روزے دار بھی ہوئے اور تحجد گزار بھی ہوئے حج کرنے والے بھی ہوئے نیک سے نیک عمل کرنے والے بھی ہوئے بنیاد کیا تھی کہ ہم نے دینِ الہی کو چھوڑا ہے اس سے روکردانی کی ہے پچھتر سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں عصوہ حسنہ کی بنیاد پر اتباع رسول کی بنیاد پر نہ ہمیں معیشت مل سکی ہے نہ ہمیں وہ قانون مل سکا ہے اس کا نتیجہ ہم ساری قوم بھگت رہے کسی کو کوسنے کی بجائے کسی کے ساتھ لڑنے بھیڑنے کی بجائے اپنے اندر نقص تلاش کی یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ ہماری بنیاد ہے کہ ہم سب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہے انہیں ہی کی معاونت کی ہے لہذا وہ مصیبت ہمارے سر پڑی ہے تو میرے بھائیوں اگلی بات سنیئے ان حالات میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم نے بہتر سے بہتر بننا ہے یہ تو زمناً بات آگی کہ ہمارے ساتھ سلوک ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کے دستوں گیرے بھاں اس وجہ سے ہیں آج آپ سفر کریں آپ کو سواریاں اپنے بس کنڈکٹر ویگن رکشے والے کے ساتھ بحث کرتے نظر آئیں گے پیٹرل پمپ پہ چلے جائے اور جو فلر ہے اس کے ساتھ بحث کرتے نظر آئیں گے اور ہر شخص ایک دو گالیاں نکالے گا سو دو سو چار سو کا تیل ڈلوائے گا آگے چلا جائے گا تو ہم نے وہاں پہ پھڑے اور پھر گالیاں نکالی وہ کس لیے نکالی کس کو گئی اس چیز کا ہمیں علم نہیں تربیت نہیں ہے تو خیر یہ سارا وہ تاثف ہے وہ افسوس ہے جو ہم نے خود جس کی خود جس کو ہم نے بویا ہے اب ہم نے اس کی کاشت کر دی تو اس وقت سے لے کر بھائیو ابھی تک یہی سلسلہ ہے تو کام جو ہمارے کرنے والے ہیں دیکھیں اس کیفیت میں کوئی شخص ڈپریشن کا مریض کوئی ٹینشن کا مریض کوئی بی پی کا مریض کوئی شوگر کا مریض ہم کم از کم یہ کام تو کر جائیں کہ جاتے ہوئے جب ہم اللہ کے پاس پہنچے تو سرخ روح کے پہنچے اللہ ہم اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بڑی اچھی تربیت دے کر آئے ہیں ہم نے اپنی اولاد کو بڑا نمازی دیندار بنا دیا ہے ان کو ہم نے اسوہ حسنہ ایسا سکھا دیا ہے اسوہ ابراہیمی بھی سکھایا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھایا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے اللہ میں ایسی کیفیت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ اب وہ بچے انشاءاللہ معاشرے کے بہترین فرد اس انداز میں بنیں گے کہ میں نے باپ ہونے کے ناتے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کے ان کی بڑی اچھی تربیت کی کیسی تربیت کی آپ تصور کریں ابراہیم علیہ السلام بھی باپ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی پہلی بات اپنی اولاد کو اس کے لئے مسکن ڈونڈ رہے ہیں جائے پناہ ڈونڈ رہے ہیں اس وقت کی کوئی کنال کی دو کنال کی پوٹھیاں بینگلاؤس نہیں ہوتے تھے کوئی ویلاس کوئی فارم ہاؤس نہیں ہوتے تھے جس طرح کی رہائشیں تھیں جس طرح کی پناہ گاہیں ہو سکتی تھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اولاد کے لئے بہترین جگہ کا دنیا میں انتخاب فرمایا اور اپنے رب سے کیا التجا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ضریتی روان غیر زرعی عند بیتك المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افتتا من الناس نغیل ایلیم وارزقهم من الثمارات لعلهم يشترون اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے ایسی وادی میں چھوڑا ہے غیر زی زرعین جہاں پہ زرعات کا سبزہ زاری کا نام نشانی نہیں لیکن اللہ ایک کام ہے عند بیتك المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے آیا مالک اس نیت کے ساتھ لیقیم الصلاة تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے آج اگر باپ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جگہ وہاں پہ لے کے دوں ذرا پروپرٹی کا ریٹ بھی ذرا بڑے مسجد خیر نہیں بھی ہے تو کون سا مسئلہ ہے گاڑیاں ہیں بچے جا کے نماز پڑھ لیں گے آپ دور مکان لے کے دیکھیں بچے کتنی نماز پڑھتے ہیں کتنے نماز ہی بنتے ہیں یہ عصوہ ابراہیمی ہے یہی عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ گھر کا بھی انتخاب کیا اولاد کے لیے رہائش کا انتخاب کیا یہ نہیں دیکھا یہاں پہ دنیا کی سہولیات ہے کے نہیں ہے بڑی مارکیٹ ہے کے نہیں ہے یہاں پہ ان کے لیے دنیاوی فیسیلٹیز موجود ہیں کے نہیں ہیں ان کے لیے بڑے مارٹس موجود ہیں کے نہیں ہیں اللہ ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ تیرا گھر ہے اور مقصد یہ ہے لیو قیم الصلاة تاکہ یہ نماز سائم کرنے والے بات جائیں میرے بھائیو ہم اپنے طور پہ یہ تو سرخروح ہو سکتے ہیں پیٹرل کو کم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بجڑی کے نرخ کو ٹیریس کو کم کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے واسطے دے کر یہ انتجاہ نیک عمل کا واسطہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نیک عمل کا واسطہ اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کر کے گناہوں سے طائب ہو سکتے ہیں اللہ یہ مشکلات مشکلت اسے پیسے ہی دور کرنے گے لیکن وہ اتنے نیک عمل اتنے خلوص سے کیے ہیں کہ وہ واقعتاً اللہ کے راہ میں پیش کرنے کے قابل تو پہلی بات یہ اپنی اولاد کے لیے بہترین جگہ مسجد کا ارد گئے مقصد یہ کہ بچے نماز پڑھنے والے پڑھیں اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں فجعل افئدتاً من الناس تہوی علیہ اللہ میں تجھ سے التجاہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے مائل کر دے اس گھر کی طرف اور آج دیکھیں میرے بھائیوں کہ آج دنیا میں وہ شخص مسلمان جس کے پاس وسائل کی انتہائی تندستی ہوگی لیکن خواہش اور تمہ موجود ہے اللہ تو مجھے وسائل دے میں اڑ کر تیرے گھر میں پہنچ جاؤں کسی نہ کسی طرح مجھے وہاں پہ لے کر چلے جاؤں اور ابراہیم کی تیسری دعا ساتھ وَغْزُقْهُمْ مِنَتْتْتْمَارَاتْ اللہ اس علاقے کو پھلوں کے رزق سے مالا مال کر لے اور آج تصور کریں وہ علاقہ وہ ہے جہاں پہ زراد کا نام و نشان بھی نہیں ہے دعائے ابراہیمی موجود ہے دعائے ابراہیمی موجود کہ آج دنیا پہ کوئی پھل نہیں ہے جو آپ کے ان حرمین کی زمین کی سعادت نہیں ہے زینت نہیں ہے ہر پھل آپ کو وہاں پہ ملے گا یہ کیا ہے یہ آپ دیکھئے اقبال نے کہا تھا نا یہ فیضانِ نظر تھا یا کے مقتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدابِ فرزندی کہ اسماعیل اس وقت بھی جب بچپن میں تھا وہ بھی ماں کے ساتھ رہا جب جوانی میں پہنچا تو باپ نے کہا کہ میں نے نیند میں آپ کو قربان کرتے دیکھا ہے تو بیٹا فوری طور پر تیار ہو گئی تربیت کا یہ اثر ہو گیا جب نہ بچپن سے تربیت کی نہ لڑک پن میں کی نہ بڑے ہو کر کی نہ عصوہ ابراہیمی اپنایا نہ عصوہ رسول اپنایا جب اولاد جوان ہو جائے گی کدھر مسجد کدھر نماز کدھر بابا جی کدھر آجی صاحب کدھر بچہ اولاد جوان کدھر ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں دوسرا نکتہ اولاد کے لئے دعا کا ہتھیار میرے بھائیوں کبھی نہیں چھوڑنا یہ عصوہ ابراہیمی ہمیں سکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا خود کرتے ہیں ربنا و جعلنا مسلمین لکھ و من دریتنا امتا مسلمتا لکھ وَأَعِنَا مَنَاسِكَنَا وَطُبْ عَلَيْنَا وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّا مَنَا تَتْتَوَابُ عَلَيْنَا اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنے لئے فرما بردار بنا دے وَمِن دُرِّيَّتِنَا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسے گروہوں کو پیدا کر دے جو خالص تیرے لئے فرما بردار ہوں اور ابراہیم کو تو رب نے کہا تھا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ ابراہیم مُتی ہو جاؤ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ میں مُتی ہو گیا جو آزمائش پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اتارنا چاہا ابراہیم اس پہ پورا اترے بطور باب دوسری ذمہ داری اپنی اولاد کے لئے دعا کریں صرف باپ نہیں بچے کی ماں بھی دعا کریں والدین اپنی اولاد کے لئے نیک صیرت بنانے کے لئے جہاں پہ ہم ان کی اچھی تعلیم کے لئے دعا کرتے ہیں اچھے کاروبار کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے لئے اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈنے کی دعا کرتے ہیں اپنے بچے اور بچی دونوں کے لئے میرے بھائیوں کہیں یہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ جس طرح ابراہیم نے اپنی اولاد کے لئے فرما بردار اور متی ہونے کی دعا کی تھی اے مالک اے رب العالمین میں بھی تجھ سے اپنی اولاد کے لئے اسی طرح ہی تیرا تیرے دین کا تیرے نبی کا متی اور امتی بہتری ہونے کی تجارت ہو یہ دعا کیجئے انشاءاللہ سنت بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ اولاد سے نفع بھی شروع ہو جائے تیسری بات میرے بھائیوں اولاد ہیں اولاد سے پیچھے رہ کر اولہ رکھ کر کبھی کام مت کیجئے جوان اولاد ہیں اچھے کاموں میں مشاورت کرنی چاہیے ابراہیم نے بھی خواب دیکھا باتیں وہی ہیں جو آپ نے علماء سے پہلے بھی سنی لیکن یہی وہ زباہ کا واقعہ باپ نے آ کر کیا کہا یا بنی یا انی ارا فی ملاکی انی اذبعك فانگر ماتا ترى قَالَ يَا جب بیٹے کو عزت دی باپ نے بیٹے کو عزت دی تو بیٹا بھی آگے سے کہتا ہے یا ابتی افعل مات امر ابباجان جیسے آپ کو حکم ہے جس طرح حکم رب نے دیا ہے کر گزریے آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں اولاد کو مشورے میں شامل کیجئے اور میرے بھائیوں چوتھی بات جب بھی نیک کام کریں اولاد کو ساتھ اس کام میں شرکت کروائیں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں بچے کو ساتھ لے کر جائیں قرآن پڑھنے بیٹھیں یہ سارے کام اس ربط ہوں گے جب ہم خود کریں گے جب ہم خود نیکی نہیں کریں گے کوئی نیکی کی طرف خود رغبت نہیں رکھیں گے ہماری اولاد کیسے کریں گے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب البلاد علی اللہ مساری دوہا روئے زمین پر سب سے بہتری جگہ اللہ کی مساجد ہے اور قرآن کہتا ہے انہو لبیتن وضع لنناس لالذی ببکر بہتری پہلا گار جو لوگوں کے لئے روئے زمین پر بنایا گیا وہ مقتہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں مسجد الحرام کہتے ہیں اب اس کی تعمیر کی باری آئی تو ابراہیم نے اکیلے بھی کام کر سکتے تھے لیکن بیٹے کو ساتھ شامل کیا وَإِذْ يَوْفَعْ بَرَائِيمُ الْقَمَارِكَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ هَرْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تعمیر کر رہے ہیں خانہ کا باقی ہے بیٹا آؤ ساتھ میرے ہم بچے کو جوان ہوتا ہے کہتے ہیں دکان کے ساتھ جانا سیکھیں تاکہ پتہ لگے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے کبھی ذین میں یہ سوچ آئی ہے بچے کو ساتھ مسجد میں لے کے جائیں پتہ لگے خوشو خضو والی عبادت کیسے کی جاتی ایک ایک پارہ دو دو پارے سپارے کیسے پڑے جاتے ترجمت القرآن تفسیر القرآن کیسے پڑا جاتا ہے مدارس میں لے کے گئے کبھی کہ جا کے دکھائیں کہ دین اس طرح سیکھا جاتا ہے ہمارے استاد مخترم فضیلہ تو شیئر حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی صاحب اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت فرمائے شیخ الحدیث ہے جامعہ سلفی افیسل آباد کی فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت جتنے شیوخ الحدیث موجود ہیں ان میں سے سب سے زیادہ صحیح بخاری پڑھانے کا عزاز مجھے حاصل ہے میں نے الحمدللہ کوئی ستائیس اٹھائیس سال پڑھا دیئے یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں تو ایک مردمہ میں نے ان سے پوچھا کہ استاد محترم یہ تو ماشاءاللہ بڑا عزاز ہے تو میرے نانا جی آپ کے استاد محترم میرے نانا جی محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب قلیہ دار القرآن والحدیث کے بانی وہ کہتے ہیں انہوں نے ساٹھ سال پڑھائی تھی ان سے آگے نہیں ہم نکل سکتے ہیں میرے نانا جی محترم اللہ رب العالمین نے ہماری خاندان کو یہ شرح بخشا ہے کہ ایک سال نہیں دس سال نہیں بیس نہیں تیس نہیں ساٹھ سال ماشاءاللہ بخاری پڑھائی ہے پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب ڈریکٹر تھے پبلک لائبریریز ایک دن کہتے ہیں جامعہ میں تقریر کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا جس وجہ سے میں دین کی طرف آیا میں نے دیکھا قلیہ دار القرآن میں ساٹھ کی دہائی کی بات ہے ساٹھ کی دہائی کی کہ مولانا علی صاحب سوکھے ٹکڑے لے کر بھوگو کے کھا رہے ہیں زمانہ طالب علیمی میں کوئی پچاس ساٹھ سال پرانی بات ہے ساٹھ سال پرانی بات ہے ٹکڑے لگوں کے کھا رہے ہیں احساس ہوا دین اس طرح سکھا جاتا ہے دین اس طرح سکھا جاتا ہے اپنا من مارنا پڑتا ہے اپنی اولاد کو جس طرح ہم کاروبار سکھاتے ہیں یہ باتیں سکھائیں یہ بھی بتائیں ساتھ کے بیٹا جن سے علماء سے آپ متصر ہیں جن کے کلپ بار بار نکال کے سنتے ہیں ان کا بچپن اس طرح قسم برسی کے عالم میں گزراتا دین اس طرح سکھا جاتا ہے دینی اس طرح سیکھا جاتا ہے یہ منتے وہ رنگل آتی ہیں کہ آج علماء کرام کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی کہ لوگ ہزاروں نہیں لکھوں علماء کو سننے کے لئے تیار ہیں یہ چار نقاط آپ نے سنیں باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عصوہ حسنہ عصوہ ابراہیمی عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے اور کم از کم یہ جو چار نقاط آپ سب نے آخر میں سنے ہیں ان کو بطور بالدین اپنی اولاد کے لئے بہتر نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر اتعبانا الحمدللہ